نادے علی کی کیا سندھ ہے سندھ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے لیکن بطور مسئلہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے نہ پیغمبر اکرام سے منفول ہے نہ کسی امام سے ہے اللہ کا پیر سینے دیار کی دسویں گیر اپنا آتے ہی گیر میں آتے ہی گیر میں میں پھوڑ رہا ہوں جو آٹھویں گلتا ہے خالبان وہ بھی نہیں پیغمبر سے غواب جو ہیں وہ ہیں چھٹی جلدوں میں قرآنی تبدی کے قطاب ایک پچیز جلدوں میں چھپی تھی دیار آپ کو ایک دو دن جلدوں میں چھپی ہے تو چھٹی جلدوں ہے وہ ہے پیغمبر اکرام کے حالات ان کے غزارات اور ساری تفصیلات اس میں وہ جنگ اوہد کے بارے میں لکھتے ہیں میں نے تفصیل اپنی اصول و شریعہ میں لکھ لیے کہ ایزاں نے پڑھی ہوگی کہاں یہ ہے کہ انشارہ دیوان خالہ جو قالو انہ منادین نادا یومالورا دے نادے ایلین مظہرن آجائے بے شارے دیوان سے منقول ہے شارے دیوان موتاری کے دیوان ایشیروں کا اس کی چلہ دکھئے میگزینیں جو اہل سنت والجماع سے قلب رکھتے ہیں ان سے منقول ہے وہ کہتے ہیں کہاں جاتا ہے ایک منادینے نداتی تھی اوہ دوالے دن کہ نادے ایلین مظہرنہ جائے بے پیغمبر مصرہ پھر شیعہ قباز کمی نے اتنی کتاب القناب الالقاب میں جو رجال کی کتاب رابیوں کے علاق علماء کے علاق اس میں نکتے ہیں کہ جب یہ پہلا مصرہ پوچن پڑھا گیا کہ پھر تین مصرے جناب امام محمد باقر اور امام جعفر قادر کے زمانے کے شائر کے سید سبیر حیمیری انہیں تین مصرے سعاد لگا کے غبائی بنا دی کہ تجیب ہو اومد لکا فننا باہے کل حمد لکا سید یلی بے بلایتے کا یا علیو یا علیو یا علیو تو لہذا اس کا ربائی بن گئی رہ گئی یہ بات کیسے پڑھنا یا نہ پڑھنا تو میں کہہ یہ لفظ بے کافی ہے کہ بے بلایتے کا ہر مشکل اثان ہو جائے گی اے مہتا علی آپ کی بلایت کے صدقے میں آپ کے برد آپ کی محبت کے صدقے میں آپ کی امامت کے تو فیر کوئی مصیبت نہیں جو اللہ ہم سے کار نہ دے بس آپ ہمارے وصیلہ ہیں کہ اللہ ہمارا مردد ہے سطور وصیلہ اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر کہ نبی و امام سے منفور نہیں فرمبا ضرور ہے